مدرسہ سولتی ہی ہمیں پیسے کرانے ہیں کہ وہاں جا کے جمع کرانے ہیں اور کیا ہے الکاکی یا جو ہے بڑی منڈی وہاں کسی سے پوچھے بتا دیں گے بینک کے ذریعے کرانا ہو تو ہاتھ جگہ بینک کھلے ہوئے لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کرو جان نہ چھڑا ہو ابھی تو لوگ جان چھڑا نہیں آئے ہیں حج کرنے دنی آئے ہیں ان کے بس میں ہو نا جی عرفات کے بھی پیسے جمع کرانے ہیں تو میری طرف سے الفاظ چل جانا ہے پندرہ دن سے زیادہ قیام ہوتاں وقیم ہے حرم کی اندر جو کھجوریں اور لنگر ملتا ہے کھاتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے اگر امیر آدمی ہے تو نہ کھائیں تاکہ وہ غریب کو ملے گا تواف کی اصفا کی احل کے لیے حرم سے بیت نکلا وہاں پر سابن سے ہاتھ دھو لیے ہمام میں کوئی حرج نہیں ہم ساتھ بندے ساتھی ہیں تو آپ بلکل ایک اونٹ لے کے اس میں ساتھ جسے ہیں یا گائے لے لیں اونٹ لے لیں احرام کی حضرت میں میں نے ٹھٹول والے سابن سے ہاتھ اس سے دم نہیں پڑتی ہو تو بدگو ہوتی ہے فشبو تھوڑی ہوتی ہے عمرے کا تواف کیا صفا مروانہ کیا دم پڑ گیا اب وہ دم ہم قربانی والے دن دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے پہلے دیتے ہیں اور دن دیتے ہیں بعد میں دیتے ہیں میں نے عمرہ کیا صفا مروانہ کے دو رکعات بھولی صفا مروانہ کے دو رکعات ہوتے نہیں تواف کے بعد دو رکعات ہوتے ہیں اگر تواف کے دوران کوئی چیز پانی پی لے وہی ہر جنہیں عورتوں کا حج کے دوران احرام کی حرد میں چہرے پر ہیڈ لگا کے پردہ کر لینا ٹھیک ہے مقصد ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگیں چہرے کو کپڑا لگتا رہے تو کوئی صدقہ شرکہ دیں بغیر ہیڈ کے کیے وہ بھی جائز ہے ہیڈ پہنے ضروری تو نہیں ہے حج میں بھی ہیڈ پہننا کوئی ضروری نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ کپڑا آگے لٹکا دو اگر تمتو والا آدمی مکہ کے حضور سے حرب کے حضور سے بیعر گیا تو کوئی حضور نہیں ہے احرام کی حضور میں ٹوسک پیش یا لوشن کریں اگر اس پر خوشبو ہے تو نجائز ہے دم پڑ جائے گی حصر کے بعد تواف کریں تو دو رکعات مغرب کے بعد پڑیں پہلا حج جو ہے وہ فرد ہے اس کے بعد سب نفر ہیں چاہے سو حج کرو میرے بڑے بھائی نے مجھے حج پہ بھیجے مرد مرہم کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں آپ حج بدل کر سکتے ہیں دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا افضل ہے ضروری نہیں ہے دم کا بکرہ حاجی نہیں کھا سکتے مکہ کے غریبوں کو تقسیم کریں اگر ہم نے مینہ میں حلق نہیں کرایا پہلے آگے تواف دیارت کر لیا کوئی حرج نہیں ہم تین بھائی ہیں مزدوری کریں آپ پر کسی قربانی قربانی پیسے والوں پر ہوتی ہے حج کی بگری حدودِ عالم میں جبے کرنا ضروری ہے تو قرآن کا حکم ہے حدیان بارِ غلقہ بارِ دین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں جو خجوریں باندیں بلکل مزدے سے کھائیں تواف شروع کرنے سے پہلے استقبال ضروری ہے پھر استلام دس دل حجہ کو جملات پر ہمیں کرنے کے بعد ہم مسجد ہم در آ جائیں تواف میں دیارت آ سکتے آ سکتے ہیں کوئی در اپنی قربانی کے انتظار نہ کریں آ کے تواف زیادت کر کے چھر جائیں قربانی بعد میں تواف زیادت ترتیب میں شامل نہیں ہے ترتیب میں ہے کنکری قربانی اور حل دم اگر پڑھ جائے خود نہ کھائے غریبوں کو دے مغرب کی ازام کے بعد اگر سجدہ تلاوت کر لیا کوئی حرج نہیں آپ زمزم سے حضور کر سکتے ہیں آخری دو سورتیں پڑھتا ہوں پڑھتے رہیں یقین کے ساتھ پڑھیں میرے چار پانچ دو بیٹے چار پانچ شرارتیں کرتے ہیں بچے تو شرارتیں کرتے ہی ہیں بارال بدگو دور کرنے کے لیے شمپو وغیرہ خوشبو والا استعمال نہ کریں صدقہ فطری یہاں تقریباً پندرہ ریال کے برابر ہے عمرے کے دواب میں بیوی کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا تھا چھٹے چکر میں مجھے چادر پر کوئی تری محسوس ہوئی میں نے دواب چھوڑ کا فضو کیا پاک کر کے پھر شروع سے پھر شروع سے کوئی ضرورت نہیں تھی اگر آپ نے ایک دو چکریں پھر آپ نے اچھا کیا کہ شروع سے کیا مجیب صاحبہ کا بچ چار سال کا بچہ پانی میں ڈوب گیا اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے میں اب حضور کے نام کا اگر حج کروں کر سکتے ہیں دلہن کے گھر سے براتی کھانا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں وہ تمہیں لڑکی بھی دیں کھانے بھی کھلائیں بڑے اچھے شریف آدمی ہو گئی میرے والد سے اب ایران ایران جانا چاہتے ہیں وہاں کوئی کاؤنسی زیارت ہے جو کریں گے وہاں شیعہ جاتے ہیں دواری کے لئے تم مکہ آؤ ودی میں آؤ میں دوسری شادی کی کران کرنا چاہتا ہوں والدین راضی نہیں ہے شادی تو ہو جائے لیکن بہتر ہے کہ والدین کو راضی کرو میں نے تواب پیتر کر لیا گھٹنوں میں کافی درد ہے ٹھیک کوئی حرج نہیں مردائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب نجائز ہے عشاء کی چار سنت شروع کیے تھی تقبیر ہو گئی دو رکات پڑھ کے سلام پیر دیں بارال شروع کو جو ہے یہ سنت نکلنے کا وقت ہے عشاء کی نماز اس کے پندرہ یا بیس منٹ بات پڑھنی ہوگی اگر اولد حاملہ ہے اس کو خطرہ ہے دکنکریاں اس کا شوہر مار سکتا ہے